جی ایک عجیب روایت ہمیں حیات الحیوان جو دمیاری کی لکھیوی کتاب ہے علامہ دمیاری کی لکھیوی کتاب ہے اس کے اندر ملی البتہ مختلف اور روایات بھی پائی جاتی ہیں لیکن یہ روایت جو ہمیں ملی ہے بہت عجیب ہے اور اس حوالے سے علامہ دمیاری نے کام بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ مامون امام رضا علیہ السلام کو جب اس نے جام شہادت دیا ہے تو اس انداز سے دیا کہ امام کو جو زہر دیا ہے اس کے بعد امام زمین پر تڑپنے لگے اور باقاعدہ روایت کی جبلی ہے کہ مچھلی کی طرح بے چیند رہے اور تڑپتے رہے اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی جو اس نے دیکھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو اس میں بھی باقاعدہ بانی اور مچھلی دکھائے جو تڑپ رہی تھی یہ دونوں واقعات جو اس کے ذہن میں موجود ہیں اب مامون ایک مرتبہ شکار کو نکلا اور شکار کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا جہاں پر تالاب موجود تھا مچھلیاں موجود تھی کسی کو حکم دیا کہ یہاں سے ہمیں در و تازہ بہتری مچھلی پکڑ کے لے کر آو اور ہم اس کا اس کی کباب بنا کر کھائیں گے تو جب وہ مچھلی پکڑی گئی تو مچھلی بھی بیچین ہوئی اور تڑپنے لگی اور بڑی خوبصورت مچھلی تھی یہ بیچینی کے بعد جو اس کے بدن سے چھیٹے نکلیں پانی کے چند قطرے نکلے ہیں وہ قطرے مامون کے بدن پر گئے اور اسے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ وہیں پر وہ بخار میں امتلا ہو گیا اور مچھلی اس طرح سے باہر تڑپنے کے بعد اور اپنے پانی کے چھٹے پھیکنے کے بعد دوبارہ سے پانی میں گئی پھر اسے پکڑا گیا پھر وہی کیفیت ہوئی پھر اس کے اوپر چھیٹے آئے پھر دوبارہ سے پانی میں گئی اور پھر جب پکڑا گیا تو پھر اس کے چھیٹے مامون کے بدن پر آئے اور اس کے بیماری کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور صرف ان مچھلی کے چند قطروں کی وجہ سے اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے مامون اس دنیا سے واصل ہو گیا اور یہ ہمیں عبرت ملتی ہے مامون کے موز سے کہ کتنا ہی انسان طاقتور اور پاورفل بادشاہ ہو کتنا ہی بڑا حکمران ہو کتنا ہی نامور شخصیت ہو لیکن اگر اس نے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم ڈھایا ہے بلخصوص اہل ویعت حرق بن سلام کے اوپر تو ضرور وہ عبرت کے نشانہ بنے گا اور ضرور پروردگار اسے زلط کی موت نصیب کرتا ہے اور یہ ہمیں بار بار تعلیق کے انتر واقعات ملتے ہیں چاہے یزید ملعون ہو مورم کے ایام میں قریب ہیں یزید ملعون ہو امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ شہید کرتا ہے تو خود بھی اس طرح سے واصل جہنم ہوا کہ اس کی قابل کنشان بھی نہیں ملتا چاہے وہ نمرود ہو چاہے وہ فیرعون ہو چھوٹی چھوٹی مخلوقیں پروردگار کے ذریعے یہ واصل جہنم ہوئی چاہے وہ عبرہہ کا لشکر ہو جس کا ذکر پلان کریم میں آیا اتنا طاقتور اور اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا لیکن پروردگار نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے موہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر اسے واصل جہنم کر دیا تو یہ ظالم ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اگر وہ دنیا میں ظلم کریں گے تو اس دنیا میں بھی وہ ظلط کے ساتھ مریں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے درطناق عذاب یقین